اما بعد فعول باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا قال اللہ عز وجل فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخدوه وما لہاکم عنه فانتهو دروشی ریچ بابا زبولند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بادہ زمد و صلاة لائق تعظیم و تقریم جمعی حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے ادا فرمایا ہمارا یہ ٹاپک شروع ہوا تھا گدشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد ایک ہی حج ادا فرمایا جس کو حجت الودا کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ایسا حج ہے کہ جس حج میں حضور سید عالم کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ شامل اور شریف تھے اور عام طور پر اعلان کروایا گیا تھا کہ اس سفر میں نبی علیہ السلام کی معیت میں جس میں حج ادا کرنا ہے وہ حج ادا کر لے گدشتہ جمعہ المبارک کی نشست میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمرائی اور معیت میں آپ ذل حلیفہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر اللہ کے حکم سے پانچ نمازیں آپ نے اسی جگہ پر رکھ کر ادا فرمائیں اور وہاں جو ایک نیا حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے تو اکیلے حج کیا جاتا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیا گیا کہ محبوب اب حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے آگے جو سفر ہے وہ کیا ہے اس سفر کی شروعات سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ حج کی تین قسمیں حج کی تین قسمیں حج افراد حج قران اور حج تمتو حج افراد یہ مکہ والے یہ حج ادا کرتے ہیں جو ہل کے اندر ہوتے ہیں مکات کے اندر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکہی سے آٹھ زلجہ کو احرام باننا ہوتے ہیں حج کی نیت سے اور حج کرتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں دوسرا ہے حج قران کہ حج اور عمرے دونوں کا احرام اکٹھا باننا جائے پہلے عمرہ کیا جائے اور پھر احرام کو اتارا نہ جائے اور اسی احرام کے ساتھ حج کیا جائے اس کو حج قران کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ دیگر چند صحابہ نے حج قران ادا فرمایا اور تیسرا حج حج تمتو حج تمتو یہ ہے کہ باہر والا آدمی جائے پہلے عمرہ ادا کرے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنا احرام اتار دے اور پھر آرز لجہ کو وہی سے انہیں مکہ شریف سے پھر وہ احرام بان کر آگے مناسق حج کو ادا کرے تو یہ حج تمتو ہے اور آج کل عام طور پر زیادہ سے زیادہ لوگ یا تو حج افراد کرتے ہیں یا حج تمتو ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو آخری بلکل لاشت کی تاریخوں میں جاتے ہیں وہ حج قران بھی کر لیتے ہیں لیکن چونکہ حج قران بہت مشکل ہوتا ہے بالخصوص جس طرح آج کل کا شیڈول ہے کہ چالیس چالیس دن پہلے یہاں سے لے جائے جاتا ہے تو اتنا زیادہ احرام کی پابندیاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل مرالہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریک سفر صحابہ تھے ان ہزاروں صحابہ بشمول اہلِ بیعت کے بہت سارے افراد اور بشمول ازواجِ مطارات کے ان سب نے حج تمتو کیا یعنی ان تمام لوگوں نے پہلے عمر ادا کیا عمرے کے بعد حضور نے حکم دیا کہ یہ عمرے کا احرام اتار دیں یعنی عمرہ کر کے یہ فراغت پالیں اور اس کے بعد پھر آٹھ سے لجہ کو دوبارہ انہیں حکم دیا کہ آپ لوگ دوبارہ سے حج کا احرام باندھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ وادی زل حلیفہ پر ہی قیام فرماتے کہ یہاں پر عدرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ان کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے تحنیق فرمائی یعنی گھٹی عطا فرمائی اسی مقام ذل حلیفہ پر جیسا کہ بیان ہوا کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ جانوروں کے گلے میں قلادے ڈال دیے جائیں نشان زدہ کر دیا جائے قربانی کے جانوروں کو اور گدشتہ جمعہ اس پر ڈیٹیل سے ہماری گفتگو ہوئی کہ یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ فرق کرنے کے لیے کہ کون تاجر ہے اور کون اللہ کی ذات کے ساتھ مطالق ہے اگر کوئی نشان لگا دیا جائے کوئی کلادہ ڈال دیا جائے کوئی چادر وادر رکھ دی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے جیسے رسول اللہ نے خود حکم دیا کہ یہ جو قربانی کے جانور ساتھ حدیر جو چلائی تھی یعنی جانور اونٹ وغیرہ تو ان کے گلوں میں کلادے یعنی کوئی ہار وغیرہ کوئی نشانیاں لگا دو نشان زدہ کر دو اس کا مقصد کیا تھا تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے یہ حاجیوں کا کافلہ آ رہا ہے پتا چلا جو جانور حاجی اور غیر حاجی میں تمیز کرتے ہیں قرآن کی سورہ حاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا حَالَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کہے کر ان جانوروں کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے تو یہاں سے حمال سنت کا استدلال ہے کہ جن جانوروں کو دیکھ کر خدا کے گھر کی یاد آجائے وہ جانور خدا کی نشانیاں ہیں تو جن انسانوں کے چہروں پہ دیکھ کر خدا یاد آجائے وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں جن انسانوں کے چہروں پہ دیکھ کر اللہ کی یاد آجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے حکم دیا کہ سب لوگ احرام باندھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور احرام سے پہلے غسل کیا سر مبارک میں تیل لگایا کنگی کی خوشبو لگائی اور دو چادروں سے حضور نے احرام باندھا پھر دو رکت نماغ زہر کی ادا کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حاج اور عمر دونوں کا اکٹھا احرام باندھا نیت فرمائی اور پھر قبلے کی طرف مو کر کے آپ نے پڑھا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں تشریف لے گئے اور چونکہ یہ حج تعلیم امت کے لئے تھا یہ اکیلا حج تھا آپ کو پتہ ہے نماز حضور روز آنا پڑھتے تھے تو اب وہ تو دیکھ دیکھ کر سب لوگوں نے سیکھ لی تھی یہ حج تھا اور حضور سید عالم اللہ کے دیو حلم سے جامتے تھے یہ اکیلا حج ہے اور اب یہ قیامت تک اس حج کی عبادت کیسے کرنی ہے اس لیے حضور ایک ایک قدم پہ رک رک گئے اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ صحابہ کو ساتھ دیا اور پھر آرام آرام سے ایک ایک چیز کو حضور نے ادا کیا اور اس عمل کو آپ نے صحابہ کے سامنے شو فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو مناسق حج کی تربیت ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دو رکت نماز پڑھ کے قبلے کی ترمو کر کے کیا پڑا لبائک اللہم لبائک اب بعض اور روایات ہیں کہ حضور کوٹنی پہ سوار ہوئے تو پھر بھی کیا پڑا لبائک اللہم لبائک ایک اور روایت میں حضور جب پہاڑی پہ چڑے تو پھر فرمایا لبائک اللہم لبائک اب یہ تینوں روایتوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو یہاں سے فقہ ہی اختلاف سامنے آتا ہے ہمارا موقع یہ ہے احناف کا کہ وہ جو مسلح ہے جس پر آپ دو رکت نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے لبائک اللہم لبائک پڑھنا ہے اب جن لوگوں کا یہ موقع ہے نہیں آپ راستے میں سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں بھی آپ لبائک کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ولی روایات ہیں کہ جن میں یہ کہ حضور سواری پہ جب چڑھے تو پھر لبائک پڑھا یا ان میں جہاں یہ کہ پہاڑی پہ چڑھے تو پھر لبائک پڑھا اب اس کی تطبیق کیا ہوگی یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کیا گیا کہ بتائیے کہ لبائک کب پڑھا جائے آپ نے ریزن بیان کی آپ نے فرمایا بھائیو چونکہ تعداد تھی صحابہ کی بہت زیادہ اور حضور چاہتے تھے کہ صحابہ یہ سارا عمل سیکھیں اس لیے میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا ابتدان حضور نے لبائک مسلح پہ بیٹھ کے پڑھی ہے مسلح پہ وَعِيمَ اللَّهِ قَسَمْ اُٹھَائِيَ اَتْدُ اللَّهِ نَبْاَسْنَي مُسْنَدِ عَامَدْ میں یہ ربایت ہے وَعِيمَ اللَّهِ لَقَدْ عَوْ جَبَ فِي مُسَلْحَو اللہ کی قسم حضور نے یہ لبائک اللہ ہم لبائک یہ صدا اپنے مسلح پہ لگا دی تھی اور بعد میں آپ نے یہ جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھا تو یہ کس کے لیے تھا تعلیمیں امت کے لیے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اب ہم نے کیا پڑھنا ہے لبائک اللہ ہم لبائک اب درہ توجہ سے آپ نے یہ سننا ہے کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر جو ہے وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں حضرت ابو عریرہ سے مروی ہے حضور نے صحابہ سے فرمائے صحابہ اونچی آواز سے لبائک پڑھو اور پہلے خود اونچی آواز سے پڑھا اور پھر فرمائے میرے پاس جبریل آیا اور عرض کی حضور اونچی آواز سے لبائک پڑھے اونچی آواز سے آپ تلبیہ فرمائے اور ایک اور روایت میں کہ حکم دیا جبریل نے آکے عرض کیا مر اصحابہ کفل یرفو اس واتوں پر تلبیہ فا انہا شائر الحج حضور اب اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں کیونکہ یہ حج کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اب درہ توجہ سے سنیے گا میرے مصطفیٰ نے خود بھی صدا بلند کی لبائک اللہمہ لبائک یہ پھر حکم ہو گیا لوگو حضور فرمائے ہیں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھو سوالاہ کا مجمع ہے درہا غور کیجئے گا وادیاں گونج پڑھیں لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکب الملک لا شریق لک لبائک اللہمہ لبائک وہ حسین مترنم آوازیں جب وادیوں میں لبائک کی صداوں سے گونج رہی تھی اب ذرا جملہ سننا ہے تیرمزی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت سال بن ساتھ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب مسلمان تلبیہ پڑھ رہے تھے تو لبان یمین ہی وشمال ہی من حجرن وشجرن او مدرن حتہ تنگت الارض من ہاؤنا وہاؤنا فرماتے رب کی نصم ہے مجھے چلے کے مغرب تک چاروں طرف جب مسلمانوں نے لبائک کہا تو پتھر بھی لبائک پڑھنے لگ گئے درست بھی لبائک پڑھنے لگ گئے ریب کے سروں سے بھی آوازیں آنے لگیں لبائک اللہمہ لبائک اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں اور آپ تو انسان یعنی انسان تو شاید نبی کی عظمت کو نہ جانتا ہو انسان تو شاید نبی کی عظمت سے واقف نہ ہو لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْحِنِ اللَّهِ وَيَعْرِفُنِيَنِّيَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فرمایا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اب یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ حیرہ کی پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور وہاں حضور کی قدوم ممنت سے مشرف ہو کر وہ اہد کا پہاڑ لرزنے لگا لوگ درجمہ کرتے ہیں کہ جناب پہاڑ میں زلزلہ آ گیا ہے حضور نے اس کو ٹھوکر ماری فرمایا رک جا تجھے معلوم نہیں تجھو پہ ایک نبی ہے صدیق ہے اور شہید ہے سبحان اللہ کی عماذہ ہے میرے سیدی و مرشدی آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا زلزلے کی کیا جرت کہ مصطفیٰ ہوں اور پھر زلزلے بھی آئے اصل میں جب میرا نبی اہد کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے پہاڑ رکس میں آ گیا کہ میرا مقدر کیا ہے آج رب کا حبیب مجھ پہ قدر رکھے ہوئے گا ایسا ہوتا ہے تو آج جس وقت میرے نبی کی صدا بلند ہوئی زمین پہ موجود افضل ترین مخلوق کا ہر ایک کی زمان پر جب نبی کی صدا بلند ہوئی تو رکس میں آ گیا سارا کسارا سما درختوں کو پتھروں کو ہر چیز کو وجد آ گیا اور میرا رب بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ویسے تو تمہاری زمانیں نہیں ہیں کہ تمہاری بولیاں کچھ سنیں جاؤ آج اپنے یار کی آواز میں آواز میں لانے کیلئے گازت دیتا ہوں اب پتھر بھی بولیں گے تو آواز آئے گی درخت بھی بولیں گے تو آواز آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ملل پر پہنچے یہ سترہ یا اٹھارہ میل کا فاصلہ ہے مدینہ شریف سے حضور نے وہاں پچھنے لگوائے علاج کے طور پر جیسے خون نکلوائے جاتے کٹ یہاں خبردار کو یہ کہہ دی کہ عصفر لبازو کا جذباتی اور سادے عام لوگ لوگ کہہ دیتے ہیں حضور نے پچھنے لگوائے جس سے گھنڈا خون نکالا اللہ حول ولا قواتا اللہ عبداللہ علیہ العظیم میرے حضور کے جسم میں نور دوڑتا تھا اس لیے حضور نے تعلیم امت کے لیے پچھنے لگوائے تاکہ امت کو علاج کی تعلیم دی جائے اور دوسرا یہ مسئلہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اگر احرام کی حالت میں علاج کروائے جائے تو اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پچھنے لگوائے نسائی مدردنس سے مروی احتجمہ وہ ہوا محرم علا زہر القدم پاؤں مبارک کی پشت پر حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک اور روایت میں ہے کہ مقام لہن جمل پر جب آپ پہنچے تو احتجمہ وسط راسی وہ ہوا محرم اللہ کے نبی نے اپنے سر کے درمیان میں پچھنے لگوائے یہ بھی نسائی شریف کی حدیث ہے اب توجہ ہے سب کی بعض چیزیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں وقت ہی ہوتی ہیں جنہیں اختیار کیا جاتا ہے یہ صرف بیانے جواز کے لیے ہوتی ہیں ہر چیز کو سنت نہ بنایا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ حضور سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے اب کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے حضور نے یوں کیا لہذا ہم بھی یوں کرتے ہیں تو پھر ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ بھی ایسا کیا کریں کہ جب وہ عمرے کا یا حج کا احرام باندھے تو سب سے پہلے پچھنے لگوائیں پھر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر پانچانہ سار پہ پچھنے لگوائیں کیونکہ حضور نے لگوائیں سبر میں لگوائیں پتا چلا یہاں صرف بیانے جواز کرنا تھا کہ اگر کبھی کسی کو آپریشن کی ضرورت پڑ جائے اگر کسی کو علاج کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے یہ دلیل ہو کہ احرام کی حالت میں اگر کٹ لگ گیا یا احرام کی حالت میں علاج کیا یا آپریشن ہو گیا تو اس سے حج پہ کوئی فرق یا احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو عدیس میں حضور سے کرنی ثابت ہو تو وہ ہر جگہ ہر چیز سنت کا درجہ اختیار نہیں کرتی ہے آگے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو حضور نے اختیار کی اور وہ حضور نے تعلیمیں امت کے لیے اختیار فرمائیں اب یہاں سے آگے چوہتر کلومیٹر فاصلہ ہے مقام روحہ اللہ کے نبی وادی روحہ میں پہنچیں یہ نبی علیہ السلام کی غالباً تیسری منزل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام روحہ کے اب اندر نماز پڑی اور اللہ کے نبی نے فرمایا سلہ فی ہے قبلی سبعون نبیہ اس وادی میں میرے یارو ستر نبیوں نے اچھا اب ذرق سننا ہے وجہ میں لاست پہ جاکے بیان کروں گے لیکن آپ نے یہاں سنتے جانا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اللہ کے نبی نے پھر فرما اللہ یوہیلن بن مریمہ وفج روحہ موحب اللہ دنیا دیگر کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں عیسیٰ بن مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وادی روحہ میں لبیک اللہ امہ لبیک پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کی آواز آتی ہے میں اس پہ ابھی بحث نہیں کر رہا صرف اتنا ذہن میں رکھئے مقام روحہ پر کس نے لبیک گئی حضرت عیسیٰ بن مریم نے حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم یہاں لبیک اللہ ہمہ لبیک پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی مقام عیسائیہ سے پھر گذرے پھر مقام عرج پر اللہ کے نبی نے پڑھاؤ کیا یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کچھ سامان حضرت ابو بکر صدیق کی اوڑنی پر تھا تو انتظار کیا آپ کا غلام آیا سامان کدھر ہے عرض کیا جناب وہ تو اونٹ جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے سامان سمیت گم ہو گیا ہے حضرت ابو بکر نے ان کو تھوڑا غصہ کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے غصے کو تھنڈا کرتے فرما انظرو الہذر محرمہ یسنو اوہ لوگ ابو دعوت کی روایتیں اوہ محرم کی طرف دیکھو احرام والے کی طرف دیکھو یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق نا آپ کا غصہ تھنڈا ہو گیا اصل میں یہ غصہ اپنے لئے نہیں تھا چونکہ وہاں کچھ سامان حضور کا بھی تھا اور اب ضرورت پیش آ گئی تھی تو حضرت ابو بکر کو یہ محسوس ہوا کہ حضور کو یہاں طبیعت مبارکہ میں ملال آئے گا اور حضور نے مسکرا کر بتا دیا میں رحمت للعالمین ہوں ابھی وہیں پر موجود تھے کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ گمشد و امڑ بھی کیا ہو گیا مل گیا پھر مقام ابوہ پر یہ کافلہ پہنچا یہ کافلے کی پانچنی منزل ہے اس مقام پر یہ وہ مقام ابوہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ کی قبر مبارکہ ہے یہاں پر حضور نے قیام فرمایا اور یہاں حضور کو شکار کا گوشت پیچ کیا گیا لیکن حضور نے وہاں لینے سے انکار کیا لیکن پیچھے مقام عرض پر اللہ کے نبی کے سامنے شکار کا گوشت پیچ کیا گیا آپ نے تناول فرما لیا اب یہ دو عدیسیں ہیں یہ تطبیق کیسے تھے ایک جگہ ہے قبول کیا ایک جگہ ہے قبول نہیں کیا تو علماء فرماتے ہیں جس جگہ قبول کیا تو وہ شکار وہ تھا کہ جو ایسے بندے نے کیا ہوا تھا کہ جو خود محرم نہیں تھا یعنی احرام والا نہیں تھا تو اگر غیر محرم وہ شکار خود کر کے آپ کو توفہ دے تو آپ کھا سکتے ہو اور دوسرے مقام پر جو آپ کو شکار پیش کیا گیا تو اس کے نہ لینے کی شاید وجہ یہ تھی کہ وہ کسی احرام والے نے شکار کیا ہوگا اسے مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا لہذا اللہ کے نبی نے وہ لینے سے انکار کر دیا تاکہ یہاں سے مسئلہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پھر مقامِ ہر شاہ کیا مقامِ ہر شاہ پر پہنچے وہاں پر حضور نے نماز ادا کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زن کی جب بھی یہاں سے گزرتے اس مقام پر ضرور رکھتے رکھ کر سبھاری سے اترتے اور پھر نماز پڑھتے آپ سے کہا گیا جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب اس لیے یہاں میں ان درختوں کے جنڈ کے پاس نماز پڑھتا ہوں کہ حضور کے سفر میں تھا حضور نے یہاں نماز پڑھی حضور نے کیا کیا تھا نماز پڑھی تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اس خاص مقام پر وہ جو درختوں کا جنڈ تھا اس کے پاس نماز پڑھنا علماء لکھتے ہیں حصول برکت کے لیے تھا کہ جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہو گئی ہے لہذا اب وہاں نماز پڑھنا یہ برکت حاصل کرنا ہے چنانچہ اسی مقام پر یہ جو مقامِ حرشہ ہے مسلم شریف کی عدیث ہے در توجہ سے سننا ہے یہ جو مقامِ سنیہِ حرشہ ہے اس مقام پر حضور نے فرمایا فَإِنِّيْ أَنْزُرُ إِلَى يُونَسِ بِنِ مَتِّيْ میں يُونَسِ بِن مَتِّيْ کو دیکھ رہا ہوں فَإِنِ بَسْ قِسْم ہے میں يُونَسِ بِن مَتِّيْ کو دیکھ رہا ہوں عَلَى نَاقَتٍ حَمْرَا جَعْدَا عَلَيْهِ جُبْتُن مِنْ سُوفِنْ خِتَامَ نَاقَتِهِ خَلْ بَتَنُ وَحُوَئِ يُلَبِّيْ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں يُونَسِ بِن مَتِّيْ کو کہ وہ سرخ اونٹ پر سبا رہے ہیں اور انہوں نے اون کا جببہ پہنا ہے اور ان کی اونٹنی کی نکیل خجور کے پتوں کیے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں اچھا دو باتیں ہو گئی ہیں جواب آگے چل کے آئے گا یونس علیہ السلام بھی کیا پڑھ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بے شک میں نے یونس بن متی کو دیکھا اچھا آگے پڑھئے وادیِ اسفان میں اللہ کے نبی پہنچے وادیِ اسفان سے گذرتے ہوئے مسندِ حمد بن حنبل کی حدیث ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہاں اس وادی سے حضرتِ حود اور صالح دو سرخوں اونٹوں پر سوار ہو کر گذرے ہیں اور وہ عبا پینے ہوئے تھے جبا پینے ہوئے تھے اور اپنے اللہ کے گھر کی طرف لبیق اللہمہ لبیق کہتے ہوئے پڑھ رہے تھے اچھا توجہ ہے نا یہ انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں آگے مقامِ صرف پر حضور پہنچے یہ مگہ سے چھے میل دور ہے یعنی اب قریب آگئے اب مکہ سے چھے میل کے فاصلے پر اس مقام پر حضور نے اپنے صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ جس جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ کی نیت کر سکتا ہے جس جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کی نیت کر سکتا ہے اور جس کے ساتھ قربانی ہے اللہ کے نبی نے اختیار دیا کہ جس جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کی نیت کر سکتا ہے اور جس کے ساتھ قربانی کا جانوار ہے وہ صرف عمرے کی نیت نہیں کرے گا بلکہ حج کی نیت بھی ساتھ عد کرے گا تو چونکہ حضور کے ساتھ قربانی کا جانوار تھا لہذا اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی سے حج اور قمرہ دونوں کی نیت کی ہوئی تھی اب وادی ازرک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ پہنچے مسلم شریف کی عدیث ہے پیچھے بات ہو رہی ہے نا پیچھے یاد ہے حضرت عیسیٰ حضرت یونس حضرت حود حضرت سالح اور اب مسلم کی حدیث ہے اور بحاری کے اندر روایتیں اما موسیٰ کا انی انظر علیہ اذا ان حضر فی الوادی یو لبی بحاری کے اندر یہ الفاظ ہیں حضور فرماتے ہیں گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کان میں انگری ڈالے ہوئے وہ یہاں سے لبیک اللہ ہمہ لبیک کہتے ہوئے گزر رہے گئے اب ان روایات میں آپ نے سنا حضور نے نبیوں کے بارے میں فرما میں نے ان کو دیکھا میں نے ان کو دیکھا میں نے ان کو سنا وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے یا حقیقت کا واقعہ ہے اور اگر حقیقت کا واقعہ ہے تو کیا یہ آج واقعہ تن نبی گزر رہے تھے یا جو نبی پہلے سے گزر چکے یار کچھ سمجھ رہے گے نہیں یہ نبی اپنے اپنے حیات میں اپنے اپنے دور میں جو پہلے حاج کرنے کے لیے یہاں سے گزرے اور جب انہوں نے اس وقت لبیک اللہ ہمہ لبیک پڑا تھا تو حضور کو اللہ نے آج دکھا بھی دیا اور سنا بھی دیا تو فس پہلی جو وجہ ہے کہ کیا یہ خواب کا معاملہ تھا نیور یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا کیونکہ احادیث جو بیان کر رہی ہیں وہ ساری وہ ہیں کہ حضور خود فرمادنے گویا میں دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا میں نے سنا پتا چلا کہ یہ انبیاء کے حقیقت پہ مبنی معاملہ تھا یعنی عالم بیداری کا اب دو چیزیں رہ گئی ہیں کہ کیا نبی واقعہ تن آئے تھے یا آئیں گے اور نبی کو سنا دیا یا آ چکے اور اس وقت کی چیزوں کو آج اللہ کے نبی کو بطور امتصال اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا بھی دیا اور سنا بھی دیا تو پہلی صورت کیا ہے حضرتِ عشد علمات کے اندر شابط علق محدثِ دیل بھی فرماتے ہیں چون اتفاقست پر حیاتِ انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین بے حیاتِ حقیقی دنیاوی لیکن محجوب اند از نظرِ عبام پس بہ حقیقت نمود اشارہ بحسبِ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مناموں بے مناموں بے مثالوں بے اشتباؤ بے اشکار آپ فرماتے ہیں چونکہ اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انہیں خواب میں نہیں حقیقت میں دکھایا یہ حقیقت میں نبی ہی تھے نہ ان کی مثالیں تھیں نہ ان کی اشکال تھیں بلکہ حقیقت میں انبیاء جا رہے تھے اور مصطفیٰ سن رہے تھے اچھا جی باقیوں نے کیوں نہیں دیکھا بھئی اللہ تعالیٰ محبوب کو دکھا دیا باقیوں کو چھپا دیا اور ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ جبریل حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں حضور کو نظر آ رہے ہیں صحابہ کو نظر نہیں آ رہے یہ رب کی منشو مرضی ہے کسی کو چاہے دکھا دے کسی کی نگاہوں سے چاہے چھپا دے اور اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم ہی کر لیں نہیں 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 وہ نبی آئے نہیں تھے اصل میں وہ جو پہلے یہاں سے گدرے تھے ان چیزوں کو اللہ نے نبی کو آج دکھایا اور میں صدقے جاؤں جو نبی سیکڑوں ہزاروں سال پہلے گزرنے والوں کو آج اسی طرح دیکھ بھی سکتا ہے وہ نبی آج کی ڈیٹ میں اپنے امتیوں کو دیکھ اور سن نہیں سکتا ہے اللہ کے حبیب پھر مقام زید توا پر پہنچے تین زلحجہ ہے یہاں تین زلحجہ کو پہنچے پھر چار زلحجہ اپنے رات یہاں بسر کی نماز فجر ادا فرمائی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل فرمایا پھر مکہ شریف میں اللہ کے حبیب داخل ہوئے میرا نبی مکہ میں داخل ہوئے ادھر سے بچے آگئے استقبال کرنے کے لیے یہ کون ہے میرے نبی کے خاندان کے بچے ہیں بنو عبد المطلب کے بچے ہیں اللہ کے نبی نے سواری کو روک لیا میرے نبی پاک نے سواری کو بٹھایا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو استقبال کے لیے آئے تھے کوئی میرے نبی کے آگے ہا کر بیٹھ گیا کوئی سواری پہ پیچھے بیٹھ گیا وا وا میرا نبی آج ادا کرنے آ رہے گے مکہ میں آ رہے ہیں لیکن بچوں سے شفقت کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی جہاں ایک طرف اتنا عظیم ہے کہ وہ رہنمائے امت ہے دوسری طرف وہ نبی اس قدر کریم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل بھی نہیں توڑ رہا اللہ کے نبی آپ نے بچوں کو ساتھ پہ اٹھایا پچھے سوار ہو گئے حضور کی سواری پہ کوئی آنکھے بیٹھ گیا کوئی پیچھے بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے آہل مکہ میں وہاں جو لوگ مسلمان پہلے سے موجود تھے ان سب نے کیا کیا حضور کا استقبال کیا حضور کا استقبال ہوا یہ چاش کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد حرام یعنی اس کے دروازے تک پہنچے اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو وہاں پر بٹھایا پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے حرم شریف کے اندر داخل ہوئے کہاں سے باب السلام سے اب وجہ کیا ہے اس باب السلام سے داخل ہونے کی تو آپ آج بھی اگر وہاں جائیں اور ڈائریکشن دیکھیں تو جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے کے آئے باب السلام ہے تو حضور سید عالم دروازے کے سامنے سے آئے امام قسطلانی لکھتے انہ باب القابط فی جیت زالق الباب والبیوت تحتامن اب بابیاء حضور اللہ کے گھر آئے تو گھروں میں دروازے کی طرف سے ہی آیا جاتا ہے لہذا چونکہ وہ دروازہ اس ڈائریکشن میں تھا جہاں سے حضور آئے یعنی باب السلام کی طرف لہذا حضور وہاں سے تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب کعبہ شریف پر پڑی تو حضور کی ہاتھ اٹھ گئے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم زربائے تکہازہ تشریفاً وتعظیماً وتکریماً وبرراً ومحابتاً وزد من شرفہ وعظمہ نم من حجہ وعتمرہ تعظیماً وتشریفاً وبرراً ومحابتاً حضور نے دعا فرمائی یا اللہ اس مقدس گھر کی اس مقدس گھر کی عزت و شرف تعظیم و تکریم اور رحمت و جلال میں اضافہ فرمائے اور جو اس کی تعظیم اور عزت بجالائے اور جو اس کا حج اور عمرہ کرے اس کی عزت و شرف اور رحمت و جلال میں بھی اضافہ فرمائے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے پہلے یہ الفاظ ادا فرمائے اللہم انت السلام منک السلام فحینا ربنا بسلام یہ پڑھا اور پھر آگے یہ والے الفاظ جو میں نے پہلے پڑھیں یہ پڑھے سنن قبر علی الوحقی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں پھر حضور سید عالم اندر تشریف لے گئے اور حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی مسجد میں جاتے کسی مسجد میں تو وہاں دو رکت نماز تحیت المسجد ادا فرماتے لیکن آج یہاں حضور نے تحیت المسجد ادا نہیں کیے بلکہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے پاس آ کر اللہ کے معبوب حجرِ اسود کے پاس کھڑے ہوئے حجرِ اسود کا استعلام کیا یعنی حجرِ اسود کو چھوہا پھر اللہ کے نبی نے اسے بوسا دیا اور ایک روایت میں آتا ہے سممہ وداع شفتہِ علیہِ طبیلن حضور سیدِ عالم نے اپنے لب مبارک اس حجرِ اسود پر رکھی دیئے طبیل وقت حضور اپنے لب مبارک اس حجرِ اسود کے ساتھ لگائے رہے اور پھر تھوڑی دیر گزری اللہ کے نبی نے اپنا مسر بھی اس کی اوپر یعنی ماتحہ اس کی اوپر رکھا جس کو بعض صحابہ نے سجدے کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے پھر حضور وہی پہ کھڑے ہو گئے پھر کیا ہوا اللہ کے نبی فادت عائناہ بالبقا حضور کی آنکھیں بہ نکلیں حضور رونے لگے اور آپ کا رونا اتنا زیادہ ہوا کہ اس کی آواز بھی صحابہ نے سنی پھر حضور نے سرینور اٹھایا دیکھا حضرت عمر رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ ہے وہ مقام جہاں پر رویا جائے یہ ہے آنسو بہانے کا مقام اللہ کے نبی نے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس حجر اسود کو قیامت تک کے لیے مزید شرف پالا فرما دیا اور یہ جو حجر اسود ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی آتے حجر اسود کا بوسہ دیتے اور بوسہ لے کر آپ فرماتے یا حجر اِنی عالمو اِننکا انتا حجر اے پتھر مجھے پتے تو پتھر ہے اِننکا لَا تَنفَ وَلَا تَدُر نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے مَا قَبَّلْتُكَ لَوْلَا قَبَّلَكَ رَسُولُ اللَّهُ میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ایک دفعہ کی بات ہے حضرت عمر فاروق نے حسب معمول حجر اسود سے خطاب دیا اے پتھر مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر حضور سید آدم نے تجھے نہ چومہ ہوتا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے مولا علی پاس تھے عرض کی آپ نے فرمایا لاوہ یا امیر المومنین امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے بھل ہوا یا نفع و یا در وہ یہ نفع بھی دے گا یہ نقصان بھی دے گا آپ نے فرمایا علی وہ کیسے پتھر نفع و نقصان کیسے دے سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت والے دن یہ حجرِ اسود جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا لَهُ عَيْنَانِ بَصِیرَتَّانِ وَلْهُ عَذُنَانِ سَمِیَتَّانِ وَيَشْحَدُ بِحَقٍ مَنِسْتَنَمُ قیامت والے دن یہ حجرِ اسود جس جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اس کے حق میں یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا جس کے حق میں گواہی دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جس کے انخلاف گواہی دے گا وہ مقام ہے کہ حضرتِ عمر ڈٹے نہیں کہ نہیں نہیں میں زیادہ جانتا ہوں علی تجھے کیا پتا میں ٹھیک کرتا ہوں جیسے آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی دین کی بات بتا دے ہم ڈٹ جاتے ہیں حضرتِ عمر جیسا بندہ کتنے دلائل ہوں گے لیکن جب حدیثِ رسول سامنے آگئی مولا علی نے بیان کیا تو آپ نے ادھر ہی فرمایا اگر آج علی نہ ہوتا عمر حلاق ہو جاتا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرتِ عمر فارود رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہاں دعاوں کے لئے آتھ اٹھائے کہ اللہ جس دھرتی پہ حسن کا بابا علی نہ ہو اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حجرِ عصبت کو بوسا دیا پھر اللہ کے نبی نے تواف کو شروع کیا پہلا چکر ہے اللہ کے نبی نے ازدباع فرمایا ازدباع کہتے ہیں کہ چادر کو دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پہ ڈال دینا ہے اور دائیں کندہ کیا کرنا خالی کرنا اب اللہ کے نبی نے یہ ازدباع کیا اور یہ ازدباع کرتے ہوئے حضور نے پہلے جو تین شوط تین چکر تھے تواف کے ان تینوں چکروں میں حضور نے رمل کیا رمل کہتے ہیں سینہ تان تان کے چلنا تیس تیس چلنا اکڑ اکڑ کے چلنا اب حیرت کی بات ہے یہ اکڑ اکڑ کے چلنا عمرت القضاء سات ہجری میں ہوا تھا کہ جب حضور پہلے سال کو پپندی لگ گئی معایدہ ہو گئی جب اگلے سال عمرے پہ آئیں گے جب اگلے سال حضور عمرے کے لیے آئے تو دائیں بہن پہاڑیوں پر مشرک بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ یہ رہ دیکھیں مسلمانوں کا برانڈی لینگویج کیسی ہے ان کے اندر قوت ہے کہ نہیں اب صحابہ اللہ کے گھر میں ہوں تو آجزی کا پہ کروں گے حضور اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آجزی کر رہے ہیں جھکے ہوئے سار ہیں جھکے ہوئے کندے ہیں دیمی دیمی چالے ہلکی ہلکی ڈھالے اللہ کے حبیب چل رہے ہیں صحابہ بھی چل رہے ہیں مشرکین مکہ نے دیکھا کہنے لگے اوہو ان کو تو کھانا نہیں مل رہا ان کے کندے جھک گئے ان میں طاقت نہیں ہے اب رب کے حبیب کو تو پتہے کون کیا کہہ رہا ہے اچانک مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر مبارک کو کندے کے نیچے دائیں کندے کو ننگا کیا اپنے کندے کے نیچے سے نکال کر احرام کی چادر رکھی اور حضور نے سینہ تان کے چلنا شروع کیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر میرے نبی کے صحابہ نے بھی اسی طرح چلنا شروع کر دیا اب جب انہوں نے دیکھا لگے نہیں 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 ان میں تو بڑی طاقت ہے ان میں تو بڑا کمال بڑا کرنٹ ہے بڑی پاور ہے یہاں سے پتا چلا اللہ کے گھر میں بھی ہو اگر دین کا دشمک دین پر حملہ کرے کسی بھی اعتبار سے اس کو مون توڑ جواب دینا یہ مصطفیٰ اور صحابہ کی سمنت ہے اچھا بڑے مزے سے آپ نے سننی ہے اس بات کو توجہ ہے یہ کب کی بات ہے عمرت القضاء لیکن بتائیے یہ جو حجت الویداء کے موقع پر حضور تشریف لائنے یہاں تو مشرق ہے ہی کوئی نہیں بھائی اب تو مشرق کوئی نہیں اب تو تانہ کوئی نہیں اب تو اللہ کے گھر میں نہ حضور آجزی انکساری وہ سب ہے لیکن حضور پھر بھی سینہ تان کے چل رہے ہیں اب کیا مقصد ہے حضور چاہتے تو آج آجزی کرتے واضح طور پر پتہ چل جاتا تب یہ اس لیے کیا تھا مشرقوں کا تانہ تھا اب چونکہ ضرورت نہیں لہذا سر جھکا کے چلا جائے پر نہیں حضور نے سینہ تان کے چلے یہاں سے پتہ چلا حضور وہی کریں گے جو رب کو پسند ہوگا تو اب اللہ کو گویا وہ عمرت القضاء کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا جا میرے محبوب اب جب تو بھی آئے گا تو بھی سینہ تان کے چلے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے آپ نے اسی طرح جناب سینہ تان کے آپ نے رمل کیا اور رمل کر کے آپ نے فرمایا اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا کوفر کو مٹا دیا مگر ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے جو اللہ کے رسول نے کیا تھا قُنَّا نَفَلُمَا رَسُولِ اللَّهِ اور جب ہم حضور کے ساتھ تھے حضور سینہ تان کے چلتے تھے اب ہم سارے قیامت تک سینہ تان کے ہی چلیں گے اچھا تین چکر حضور تیز تیز چلے سینہ تان کے چلے اس کو رمل کہتے ہیں اس لیے قیامت تک اب جب بھی تواف کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا مہرے میں حرام بان کر حج یا عمرے کا تواف کرے گا تو سینہ تان کے رمل بھی کرے گا اور استعبابی کرے گا اب جب حضور نے وہ احرام بان کے قابہ شریف کا تواف کیا تو ہر چکر میں آغاز یعنی ہر شوت میں آغاز کیا حجرِ اسبد کو چون کر اور راستے میں جب چکر لگا کے آئے تو جو رکنِ یمانی ہے یعنی قابہ شریف کے جو حجرِ اسبد والی سائیڈ ہے تو اس کونے پہ حجرِ اسبد ہے تو یہ والا جو کونہ ہے اسے کیا کہتے ہیں رکنِ یمانی تو رکنِ یمانی کو بھی حضور نے ہر چکر میں چھوا یعنی ہاتھ لگایا استعلام کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں جگوں پر حجرِ اسبد کا بوسہ دینا اور جو رکنِ یمانی ہے اس کو چھونا یہ کیا ہے مستحب لیکن آپ تمام احباب اس مسئلے کو سمجھنا ہے آپ نے اگر آپ حالتِ احرام میں ہو تو آج کی جیٹ میں آپ وہاں پر نہ اس کو چھویں گے اور نہ اس کو چھومیں گے آپ کہیں گے یہ کیا تو اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ کہ یہ چھونا اور چھومنا یہ مستحب عمر ہے یعنی حجرِ اسبد کو چھونا اور اس رکنِ یمانی کو چھونا یہ مستحب عمر ہے لیکن وہاں بہت زیادہ تعداد میں اتر بکھیری گئی ہوتی ہے اور جو احرام والا ہے اس کے لیے اتر سے بجنا واجب ہے اس وجہ سے احرام کی حالت میں آپ وہاں البتہ ویسے جو آپ تواف عام نمازوں کا یا ویسے جو تواف کرتے ہیں اس کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں اللہ آپ سب کو حج اور عمرے پہ لے جائے تو فقیر کی یہ باتیں وہاں آپ کو یاد آئیں تو میرے لیے بھی یہ ایک بخشش کا ذریعہ اور سامان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر استلام کے وقت پڑھ رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھ رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اب حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مروی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حجر اسود کو بہت سابی دیا اور بعض اوقات حضور نے استلام کیا اور استلام کیسے کیا کہ اپنے پاس کوئی چیز موجود تھی اس کے ساتھ اشارہ کیا جیسے چھڑی ہو چھڑی کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو چوم لیا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو چوم لیا دوجہ ہے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑی ہے کتاب کی ایسے کر کے اشارہ کیا اس کو چوم لیا کوئی چیز پکڑی ہے اس کو اشارہ کر کے اس کو چوم لیا میرے خیال میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی میں تین چار دفعہ چوم لیا چوم لیا کی بات کیے سوال یہ ہے کہ چھڑی کو کیوں چھوما اللہ کے بندوں چھڑی کو کیوں چھوما یہ اتنے دور سے ایسے کر رہے ہیں ہاتھ یوں کر رہے ہیں ہاتھ کو کیوں چھوما کہا یہ ہاتھ اس کو چھوڑا تو نہیں ہے لگا تو نہیں ہے لیکن اس سام تو اٹھا ہے یہ خلا خلا میں کنیکشن ہوا ہے اس ہاتھ نے فلائنگ کس کی ہے کس کو حجرِ اسود کو اس چھڑی نے فلائنگ کس کی ہے کس کو حجرِ اسود کو تو یہ خلا خلا کا جو نسبت کا کنیکشن ہوا تو حجرِ اسود حجرِ اسود کے درمیان اور اس چھڑی کے درمیان یہ ایک فاسطہ ہے لیکن یہ ایک نسبت ہے ایک جیعت ہے ایک فلائنگ کس ہے اس کو چوم لیا اور حجرِ اسود سے جس کا یہ نسبت ہو اس کو چومنا مستحب ہے تو جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا ان ہاتھوں کے چومنے کا کیا کمال ہوگا وہ ہاتھ کے جو خود کعبہ شریف کے ساتھ لگے ہوں وہ ہاتھ کے جن ہاتھوں میں رب نے برکات عطا کی ہوں ان ہاتھوں کے چومنے کا کیا مسئلہ ہے یہاں سے پتا چلا ہر وہ چیز چومی جا سکتی ہے جس کی کسی مقدس چیز سے نسبت ہوئی ہو اچھا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بڑا مسئلہ ہے ایک طرف حضور نے کیا کیا بوسا دیا بعض لوگ یہ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں یہ علماء سے سن لیتے ہیں اوہ بھئی حضور نے جب ہر چکر میں بوسا دیا ہم بھی دیں گے ہم بھی کیا کریں گے دیں گے اچھا ان کے لئے پتہ ہے حدیث کون سی ہے ایک دیوانے صاحبی ہیں عزیز عبداللہ بن عمر عجیب دیوانے شخص ہے یہ ایک دن سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں اور اپنا سر اسی نے کہا جنار یہاں سر نیچے کر کے چلنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا میں حضور کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا یہاں درخت تھے اللہ کے نبی نے یہاں گزرتے ہوئے جھوک کے ان درختوں کی ٹینیوں سے اپنے آپ کو بچایا میں گزر رہا تھا میں نے کہا چلو حضور جھوک کے چلے تھے میں بھی جھوک کے چلے تھے حالانکہ واضح طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت درخت ہے آپ درخت نہیں ہے جھاڑیوں سے بچنے کے لئے حضور گزرے اب جھاڑیاں نہیں ہیں تو کوئی تک نہیں بنتی اسی طرح باس دیوانیں بس دیوانیں ہی ہوتے ہیں ان کے لئے عشق کہکنداز ہوتا ہے عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب روایتوں میں آتا ہے ناک سے نقصیر بھوڑ رہی ہے پر جناب وضو کر کے آرے ہیں پھر حجر حسود نوبوسہ دے رہے ہیں کسی نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ بہاری کے اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ریپلائے کرتے ہیں فرماتے ہیں بس سونے کو یوں کرتے دیکھا نہ اب سختی ہو یا تنگی ہو یا نرمی ہو یا غرمی ہو جیسے بھی حالتوں عبداللہ بن عمر ان کو چون گئی آگے بڑھے گا اچھا یہ تو آگیا دیوانگی اور فرزانگی کا انداز اور آپ کو پتہ ہے بعض دیوانگیاں اور فرزانگیاں وہ قابل محبت تو ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنایا نہیں جا سکتا اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ اللہ کا نبی نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تم جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو حجرِ اسود کو بوسا دیتے وقت کسی کمزور کو عذیت نہ دینا اگر موقع ملے تو فستلم ہو وَإِلَّا فَسْتَقْبِل ہو وَقَبِّرْ عمر اگر موقع ملے آرام سے تو حجرِ اسود کو بوسا دے دینا تم ذرا جسمانی طور پر صحیح قداور ہو مضبوط ہو ایسا نہ ہو کہ تم بوسا دے رہے ہو اور کوئی غریب کوئی کمزور آدمی اس کو تکلیف ہو موقع ملے تو اس کو استلام کر لینا نہیں تو بس اس کی طرف مو کر کے اللہ ہو اکبر پڑھ لینا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ جیسے حجرِ اسود کا بوسا لینا یہ مستحب ہے لیکن وہاں حاجیوں کو عذیت دینا حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب کمانے کے چکر میں حرام کام کا ارتکاب آپ نے کیا ہو کہ کسی اور کو عذیت میں آپ مطلع کر رہے ہیں لہٰذا اب ہم کس کی انداز کو اپنائیں گے عبداللہ بن عمر کی دیوانگی کی انداز کو نہیں وہ ایک دیوانہ تھا کہ جناب ہم نے جانا ہی ہے نک بھوڑ رہا ہے نک سیر بھوڑ رہی ہے جو مرضی ہو ہم نے وہاں جناب بوسا دینا ہی دینا ہے ایسا نہیں کرنا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو حضور نے تربیت کی اس کو فالو کرنا ہے اگر آسانی مل گئی موقع مل گیا تو چوم لینا ہے اور جو لوگ گئے ہوئے ان کو معلوم ہے جو نئے گئے ہوئے ہو میں ان کو ایک بڑا تجربے سے بات بتا رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے عرمینِ طیبین میں آپ کی کوئی خواہش ہو اور اللہ پوری نہ کرے آپ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں میری آپ کو ذمہ داری اس میں آپ کو کہتا ہوں حجرِ اسوط کو بوسا دینا ہو وہاں نیت کر کے کہنے مالک تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں تیرے مہمانیں حجرِ اسوط کو بوسا دینے کا دل کرتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی ہاتھ باندھ کے کسی کو عذیت نہ دیں چھپکے سے آرام سے اس طرف سے آپ رکنے یہ مانی کی طرح سے لائن میں کھڑے ہوں آپ خود محسوس کریں گے جیسے کوئی پکڑ کے آپ کو حجرِ اسوط کے سامنے لے کے جا رہا ہے یہ میرا تجربہ ہے اور ایک دفعہ کا نہیں بارہا کا تجربہ ہے اور اگر کئی موقع نہ ملے سختی نہ کریں زور آزمائی نہ کریں اگلے چکر پہ سری آپ کو میں گرنٹی سے کہتا ہوں ان سات چکروں میں کسی ایک چکر پہ آپ کو اس طواف کے دوران ضرور بوسے کا موقع ملے گا یہی بات مدینہ شریف کی وہاں کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کریں وہاں دل میں تمنا اللہ کی حضور دعا فرمائیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے میمان کو عرصولت ملے اوے حرمینِ طیبین میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے میمان ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے اللہ اور اس کے نبی کے میمان جائیں اور وہ کسی چیز کے لئے تڑپ رہے ہوں اور ان کو وہ چیز نہ ملے خیر سات چکر اللہ کے نبی نے کیا کیے مکمل کیے کتنے چکر جی سات چکر اور جب حضور میزابِ رحمت سے گزرے یہ جو ہے نا میزابِ رحمت تو وہاں سے حضور نے یہ دعا فرمائے اللہم انی اسألک الرواہت عند الموت والعفو عند الحساب یا اللہ مرتے ہوئے نرمی کی دعائے اور جب میں حساب و کتاب کا وقت آئے تو معافی کی درخواست دے اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یہ جو دعائیں ہیں یہ تعلیمیں امت کے لئے ہیں وگرنا رسول اللہ نے کئی جگہ پر گناہوں کی مغفرت کی بھی دعا فرمائیے تو حضور کے گناہوں کی مغفرت کی کیا تقبنتی ہے اصل میں وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ہمارا وہ آئے گا کہ اللہ کے نبی نے مدانِ عرفات میں کیا دعائیں فرمائی مزدلفہ میں تو وہاں پر یہ دعاوں میں ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ وہ بھئی حضور کے گناہ کے در سے آئے اصل میں یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ تم نے دعا کیسے مانگنی ہے اور اپنی دعاوں میں کیا کیا مانگنا ہے خیر اللہ کے نبی نے ان ساتھ چکروں کے درمیان تواف کرتے ہوئے زمزم کو بھی نوش فرمایا اور جب حضور تواف سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے حجرِ اسود کا بوسہ لیا یعنی آخری جو ساتھ میں چکر ہے اینڈ کس پر کیا حجرِ اسود کے بوسے پر کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ حجرِ اسود پر ملا اور اس پر اپنے چہرے پر مل لیا اور پھر مقامِ ابراہیم کے پاس تشریف لائے دو نوافل ادا فرمائے اور وہ جو آیتِ سورِ بکرہ کی وہ تلاوت فرمائی اور پھر تواف دو رکت نوافل ادا کرنے کے بعد یہاں میں ایک مسئلہ آپ سب کے سامنے بیان کر دوں یہ جو تواف کے بعد کے دو رکت نواز ہے یہ کیا ہے واجب یہ کیا ہے بولگئے واجب ہے اب یہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اثر اور فجر کے بعد چونکہ کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی لہذا یہ والے دو اس کو دو نفل کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ویسے ثواب کے لحاظ سے نفل ہیں لیکن وہ عمرے کی ادائیگی کے لحاظ سے یہ واجب ہیں یعنی یہ وجوبی عمرہ میں سے ہیں یعنی اگر یہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا واجب ترک ہو جائے گا لہذا ان کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے ہم احناف کے مطابق یہ یاد رکھیں کئی آجی اور عمرے والے جا کر پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پڑھنے کا کوئی بق مقرر نہیں ہے وہاں آرام میں آپ کو بہت سارے مفتی ملتے ہیں کسی سے بیس نہ کیا کریں بس جو کہہ کہیں جی ٹھیک ہے مہربانی بس آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے لئے آپ کہیں گے ہم حدیث پیش کریں گے حدیث کیا ہے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سید انہ بہکی کے اندر موجود ہے اور امام شافی نے اس کی تخریج کیے حضرت ابو ذرق فاری آپ کا نام جنادہ بن جندب ہے تو آپ نے کعب شریف کی اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا تو میرا نام جندب ہے اور میں صحابی رسول ہوں میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مکہ کے علاوہ اثر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا نہ کی جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ حرم شریف کے اندر استثناء ہے وہاں پر یہ جو نوافل ہیں یہ فجر کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز نوافل ادا فرمائے پھر حضور سید عالم آپ زمزم کے کوئیں پر تشریف لائے وہاں سے پانی لیا خود نوش فرمایا چہرے پہ ڈالا اپنے سرے انبر پہ ڈالا پھر گئے حجر اسود کو استلام فرمایا اور وہاں سے پھر صفا کی جانے پڑے یہاں مستحب ہے کہ صفا کی طرف جاتے ہوئے بھی دو رکتیں پڑھنے کے بعد استلام حجر کیا جائے حجر اسود کا استلام کیا صفا اور مربع کی طرف پڑے جب صفا کی طرف پڑے تو آیت پڑی انہ الصفا والمربع من شعار اللہ صفا کی پہاڑی پر چڑے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی طرف رخ کیا تو کعبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائے اور پھر اللہ کے حبی وہاں سے مربع کی طرف چلے آگے درمیان میں جو پہاڑی سے اتر کے آگے جگہ تھی وہاں پر جسے کہتے ہیں ریت اور کنکروں والی جگہ اس وقت تھی اب تو وہاں سیدھا ماربل لگا ہوئے اور وہاں پر دو میلین اختارین کی نہیں سبز رنگ کے نشان لگیں ادھر حضور پہنچے تو حضور نے صحیح فرمائی کیا کیا صحیح فرمائی اور اس صحیح میں بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نے استباع بھی فرمایا اور بعض روایت میں آتا ہے بغیر استباع کے فرمائی لہذا اس میں وہاں پر کوئی جگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی استباع کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی استباع نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دوڑے اب جو ہے آپ وہاں پر کیا ہوا دوڑے صحیح فرمائی حضرت عائشت اس صدیقہ حفیفہ طیبہ کے ساتھ کچھ عورتیں وہ دوڑی آپ نے روک لیا آپ نے فرمایا رکو یہ مردوں کے لیے اکم ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں عورتیں نہیں دوڑیں گی اب بتائیے حضرت حاجرہ ایک خاص حالت میں اس ویرانے میں یعنی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا بچے کی اس تڑپ میں کہ وہ پیاسا ہے پانی کی تلاش میں دوڑی رب ان کی یہ ادا پسند آگئی اب وہاں پر صحیح ہے حالانکہ سنت ایک عورت کی ہے لیکن عورتیں نہیں کریں گی عورتیں نہیں دوڑیں گی حیرت کی بات ہے بھئی عورتوں کو تو زیادہ دوڑنا چاہیے کیونکہ یہاں دوڑی کون تھی عورت دوڑی تھی نبی کی ماں دوڑی تھی لہذا ان کو دوڑنا چاہیے پر سیدہ نے روک دیا فرمایا نہیں تو ماہ اس دا اس دا چلو مرد دوڑیں گے اب میں تمام سننے والوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں جو اسلام حرم کے اندر احرام باندے ہوئے صفحہ اور مربع کی پہاڑیوں کے درمیان عورت کو احرام کی حالت میں دوڑنا دیکھتا پسند نہیں کرتا جو اسلام عورت کو وہاں دوڑنے سے منع کرتا ہے وہ گراؤنڈ میں نکریں پہن کر عورتوں کو دوڑنے کی اجازت کب دے گا وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے چھکے لگاتے ہوئے عورتوں کو دیکھنے کو کب اجازت دے گا اس لیے دوستانے گرامی ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور رولہ اور مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی گناہ بگناہ نظری نہیں آ رہا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں او جی اگر عورتوں نے مارچ کر دیا میراثن ریس میں دوڑ پڑی تو کیا ہوگا یہ سب باتیں اسلام سے متصادم ہیں ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہوا ہے اور اگر مسلمان بننا ہے تو دو منٹ کے لیے صرف مسجد میں آ کر نہیں ادخلو فسل میں کافہ اپنے ہر معاملے میں عبادات میں معاملات میں معاشیات میں اپنے جینے میں اپنے مرنے میں چھوٹی عمر کے معاملات میں بڑی عمر کے معاملات میں ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے تب ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے پھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاب مروہ پہ پہنچیں پھر دعا فرمائی پھر آپ نے یوں سات شور سات چکر پورے کیے پھر یہ جو سات چکر ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے قربانی کا جانور نہیں لایا تھا وہ احرام اتار دیں اپنے سروں کو مڑوا دیں اور جنہوں نے قربانی کا جانور لایا تھا وہ احرام سے نہیں نکلیں گے اب یہاں صحابہ اکرام علیہ وردوان ہر ایک کا دل کر رہے حضور ارام میں تو ہم احرام کیوں کھولیں اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا انمعی الحد لآہل تو صحابہ میں قربانی لے آیا تھا اگر قربانی ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی احرام کو اتار دیتا اب صحابہ نے جب دیکھا لگے سب نے احرام اتارا ازواج متحرات وہ بھی چونکہ ان کے ساتھ بھی قربانی کے جانور نہیں تھے حضرت سیدہ زہرہ پاک کے ساتھ بھی قربانی کے جانور نہیں تھا لہذا ان تمام لوگوں نے احرام اتار دیا یعنی احرام کی پبندیوں سے کیا ہو گئے نکل گئے عمرہ مکمل کیا احرام اتارا سلے ہوئے کپڑے پہن دیا یعنی باقی جو لباسے وہ پہن لیا احرام کی پبندی سے نکل گئے حضور اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے باہر تشریف لے گئے باہر ایک مقام ہے وادی پتخا یعنی تھوڑا سا باہر نکلے وہاں پر آپ کا خیمہ نس کیا گیا سرخ رنگ کا خیمہ تھا اللہ کے نبی نے وہاں پر جا کر نماز ادا فرمائی توجہ ہے وہاں پر حضور نے نماز ادا فرمائی حاج کے دنوں میں حضور نے عمرہ ادا فرما کر وہاں باہر نماز ادا فرمائی واپس نماز ادا کرنے کے لیے حرم شریف میں تشریف نہیں لائے مہربانی کیا کریں وہ حاجی جو بچارے بڑے ہیں جب حاج کے لیے جاتے ہیں انہیں بہت دور جگہ مٹی ہے اے اگر کئی مجبوری ہو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز ادا کریں گے وہ حرم کا ثواب آپ کو میسر آ جائے گا لیکن ظاہر ہے مسجد حرام کی فضیلت تو ہے پر چائے سوال یہ حضور نے وہاں نماز ادا کیوں فرمائی قیامت تک اپنے امتیوں کو یہ جسے کہتے ہیں سہولت نینے کے لیے اگرنا حضور چاہتے تو ہر نماز کے لیے آتے جاتے اب ہر شخص کے لیے لازم ہو جاتا وہ جتنے مرضی دور ہٹل میں وہ نماز آ کر حرم میں پڑے کتنا مشکل ہوتا لہذا اللہ کے نبی نے نماز وہیں ادا فرمائی بس بات کو مقمل کرنے لگاؤں حضرت بلال جناب حضرت بلال حبشی نے آزام دی اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی لے کے آئے اللہ کے نبی نے وضو فرمایا اب جناب حضرت بلال وہ جو حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی تھا اسے لے کے باہر آئے صحابہ ٹوٹ پڑے حضرت ابو جوہی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں فقامن ناسو فجالو یا خضون ابی یدی فیمسہون ابی آوجو امم لوگ ٹوٹ پڑے حضرت بلال کی اس پانی پر جس جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ پانی ملتا ہے چہرے پہ ملتا ہے ہاتھوں پہ لیتا ہے چہرے پہ ملتا ہے حضرت ابو جوہی فرماتے ہیں میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھا مجھے بھی وہ پانی ملا رو کی قسم ہے جب میرے ہاتھوں میں وہ پانی آیا اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا کسطوری سے زیادہ خوش جوو والا تھا یہ کیا ہے یہ نبی کے صحابہ میرے نبی کے وضو کے پانی سے برکت حاصل فرما رہے گے یاد رکھئے یہ میرے نبی کا خاصہ ہے اب قیامت تک کے لیے کسی امتی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے وضو کے پانی سے یا اپنے مستعمل پانی سے مریدوں کو برکت دے رہا ہو یہ بس میرے نبی کا خاصہ ہے قیامت تک یہ میرے نبی کی شان کے طور پر بیان ہوتا رہے گا ہماری ایک جماعت کے عجیب و غریب قسم کی بتیں ان لوگوں نے داخل کی ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے امیر صاحب وضو کر رہے ہیں اور مرید سارے جا کر پانی لے کے جسم پر مارے ان لوگوں کو علماء نے منع کیا اور بندے کے پتر بنو اور یہ نبی کا خاصہ ہے کبھی جو ان کے بال لے رہے ہیں اور ان کو موہ مبارک کہہ کر زیارت کروا رہے ہیں گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں اور جس کو وہ بال ملا اس کے بڑے خشنصیب ہیں ہم آپ کے پاس امیر علیہ السلام کا بال ہے وہ بندے کے بچے بنو یہ موہ مبارک صرف رسول اللہ کا ہی تقسیم ہو سکتا ہے باقی ہر شخص کے بال وہی حکم ہے جو ناخنوں کا حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس کو زفنہ دیا جائے گا یہ تبرک کے طور پر صحابہ اکرام نے حضور ہی کے موہ مبارک کو رکھا کسی عدیس میں موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ابو بکر صدیق کا بال رکھا ہو یا مولا علی کا موہ مبارک رکھا ہو یا حضرت عمر فاروق کا بال مبارک رکھا ہو اور اس کے ساتھ وہ والا سلوک کیا جو رسول اللہ کے موہ مبارک کے ساتھ کیا لہذا جہالت نہیں ہونی چاہیے یہ بدعات و خرافات ان کی ہمارے مسلک میں اجازت نہیں ہے بھلے ہم عدب اور محبت والے لوگ ہیں لیکن بدتیں کسی طور پر بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اچھا یہاں تک ہے حضور کا سفر وقت چکے ہو چکا ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس سفر کو کمپلیٹ کروں اور اگلے جمعہ تو پھر خطبہ بھی آئے گا اوہ بھائی عرفات کے میدان پھر عرفات سے بابسی غدیر خم کے موقع پر اعلان وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو بیانوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ